وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائیولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس سفینہ ہوتل اوٹلا لیجا حیدرباد سچنیوز کی انٹرنیشنل خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج سب سے بڑی خبر روہنگیا سے آ رہے ہیں جہاں پر بانگلہ دیش کے راحت میں شیور میں تین اور لوگوں کی موت ہو گئی ہے بانگلہ دیش میں راحت شیوریوں میں دو سموں کے بیچ میں جھڑپ کے بعد تین روہنگیاں شرانتیوں کی جان چلی گئی ہے اور سات لوگ غائل ہو گئے ہیں بانگلہ دیش میں لبہ دس لاکھ روہنگیاں رہتے ہیں روہنگیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ آکے پنہ لیتے ہیں بانگلہ دیش میں راحت شیوریوں پر قبضہ کرنے کے لیے سنگرش کر رہے ہیں سموں کے بیچ میں جھڑپ کے بعد وہاں پر موتوں کا انکڑا بڑھ گیا ہے اس سال دو کٹو کے بیچ میں جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے منڈے کو یہاں کے کوکس بازار میں اور آکان روہنگیاں سیلویشن آرامی کے لگوہک سو لوگوں نے راحت شیوری کی سرکشہ میں لگے لوگوں پر حملہ کر دیا تھا شیوریوں میں سرکشہ کی تینات کیلئے پولیس بٹالین کے کمانڈنگ ادھکاری کے مطابق انہوں نے چاروں طرف سے ہٹے دار تار کی بارڈ کو کٹ دیا تھا اور شیوری کی سرکشہ کر رہے رومگیوں پر حملہ کر دیا تھا اے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق تین روہنگی مارے گئے ہیں اور ساتھ گھائے لیں جب پولیس موقع پر آئی تو اے آر ایس ایس کے سدہ سے انہیں پولیس پر بھی حملہ کر دیا دھکاریوں نے یہ بتایا کہ پیڑزوں کو کئی بار گولی ماری گئی اور چاکوں سے حملہ بھی کیا گیا ہے شیوریوں میں سمودھ آئے کہ ایک نیتا نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا ہے کہ مارے گئے تین لوگ روہنگیا سولیڈیٹری آرگنائزیشن کے میمبرز تھے انہوں نے کہا کہ شیوری میں ہر دن رات یہاں پہ قتل عام ہوتا ہے اور گولی باری بھی کافی زورو شورو سے ہوتی ہے اگلی بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے جہاں پر پاکستان میں گے کلپ کھولنے کی کوشش کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے مانسک بیماری سمجھ کے منٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے پاکستان میں اپٹاباد میں گے کلپ کھولنگ کے لیے آرڈرز کرنے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی مانسک حالت ٹھیک نہ ہونے پر اس کو منٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے دھارمک نیتاؤں نے اس پر ویدی شہیتوں کے لیے کام کرنے کا الزام لگایا ہے اپٹاباد کے ڈپٹی کمیشنر کو ایک آویدن میں بتایا گیا ہے کہ وہ شہر میں ایک سم لینگ لے کے آنے کے گے کلپ کھولنا چاہتا تھا اس شخص نے اپنے کلپ کا نام لورین جو گے کلپ رکھا تھا جس کا جو مدہ تھا وہ تھا الگی بی ٹی کو سپورٹ کرنا اور ان کے لیے ان کو سرکشے میں اضافہ کرنا جو کہ پاکستان کے قانونی اور ساماجت نوتیوں کے خلاف ہے جب یہ ماملہ لیگ ہوا تو دھارمک نیتاؤں نے ویدیشی ہیتوں کے لیے کام کرنے پر الزام لگاتے ہوئے لوگوں نے اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا جہاں پر اس کی سزا دو سال رہنے کی ہے پیش آور کے مینٹل ہاسپٹل بھیج جانے کے بعد میڈیا سے انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ میں نے کیون مانا ودکاریوں سے بات کری ہے اس میں جب میڈیا نے اس پاگل سے انٹرویو لیا تو اس نے بتایا کہ اگر میرے وجہ سے کسی کو اس کا جواب لکت روپ میں چاہیے تو میں دوں گا میں پاکستان میں ہاشیے پر پڑے لوگوں کے لیے اپنی آواز اٹھاؤں گا اگلی بڑی خبر ملاوی سے آ رہی ہے جہاں پر ملاوی کے اپراسٹرپتی اور نو لوگوں کو لے جا رہے ایک پلین منڈے کو چانک سے لا پتہ ہو گیا ہے بعد میں پتہ چلا کہ پلین چنکاوا کی پہاڑیوں میں کراش ہو گیا تھا جانکاری کے مطابق اتری ملاوی کے پہاڑی علاقہ میں پلین سے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا پلین میں ملاوی کی پہلی عورت بھی سوار تھی کئی گھنٹے کے تلاشی کے بعد پلین کا ملبا ملا ہے راشترپتی کارنے نے جانکاری دیے کہ اپراسٹرپتی سولوس چیلیما کو لے کر ویمان یعنی کہ پلین راجدھانی لگونگ میں روانہ ہو رہا تھا لیکن اتر میں لگ وقت تین سو ستر کلومیٹر دور موزدو انتراشی ہوای اڈے پر وہ نہیں پہنچ پایا پلین کا اس ہوای اڈے پر اترنا پوری طرح سے خارج ہو چکا ہے ملاوی کی راشترپتی لاجہ راز چکویرہ نے پروگرام کے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ادھکاریوں سے پلین کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا بیان میں کہا گیا ہے کہ چکویرہ نے تلاشیہ بھیان شروع کرنے کے آرڈرز دیئے ہیں چکویرہ نے بہا ماس کی اپنی ٹرائول کو فیلحال رت کر دیا ہے اگلی بڑی خبر انڈونیشیا سے آ رہی ہے جہاں پر انڈونیشیا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاک اڑانے والے اولیا رحمان کو سات مہینے جیل کی سزا سنا دی گئی ہے انڈونیشیا میں کسی کومیڈین کو اس طرح کے معاملے میں سزا کا یہ پہلا واقعہ سامنے آیا ہے دنیا کے سب سے بڑے مسلم دیش انڈونیشیا میں کومیڈین کو دوشی پایا گیا ہے اور دوشی پانے کے بعد اس کو سزا سنا دی گئی ہے اولیا نے اپنی پروگرام میں پیغمبر محمد شبت کا مزاک اڑایا تھا اور اس مسلم دیش میں یہ سختی سے منع ہے لیمپک پروسکٹر آفیس کے پروت تاریخی دھابنم نے بتایا ہے کہ کومیڈین اولیا رحمان کو دویب میں دسمبر مہینی میں ایک سٹینڈ اپ کومیڈی شو میں حصہ لینے کے بعد وہاں سے اس کے خلاف ان پر ایف آئی آر ہوئی تھی ایسے میں اپنے کومیڈ سے چھٹکلوں کے نام پر نفرت پھیلانے کا دوشی پائے گیا ہے اس پروگرام کے بعد اولیا پر مقدمہ درج ہوتا اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا وقیلوں نے اس پر اپرات کے لیے آٹھ مہینی کی سزا مقرر کر دی تھی لیکن مافی مانگنے پر وہ سزا ایک مہینے کاٹ دی گئی تھی اب سات مہینی کی سزا مقرر ہو چکی ہے اور اس طرح سے انڈونیشیا میں یہ پہلا واقعہ ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکنج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن، پلسطین، اسرائیل، ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگیر دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بکنے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز مسائل سفینہ ہوتن، اوٹلا علیچہ، حدرباد موسیقی